بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو بلخصوص اسلام اور اسلامیک ہسٹری کی ویڈیوز ملتی رہیں حضرت شویب علیہ السلام کی باصف مدین میں ہوئی مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیٹے کا نام مدین تھا مدین کا قبیلہ مدین بن مدین مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آیا مدین اپنے ہلوہیال کے ساتھ اپنے ستیلے بائی حضرت اسمائل علیہ السلام کے قریبی حجاز میں آباد ہو گئے تھے یہ جگہ بحر قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے مواقع تھے حجاز سے شام فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کی کھنٹرات دکھائی دیتے ہیں قرآن کریم میں حضرت شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ گیارہ مقامات پر آیا ہے سورہ اعراف، سورہ خود، سورہ حجر سورہ شورا اور سورہ الک انقبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت شعب علیہ السلام کو معبوض فرمایا اہل مدین عربی باشندے تھے یہ لوگ اپنے شہر مدین میں رہتے تھے ان کا زمانہ بھی قوم الود سے تھوڑی مدد بات کا ہے بعض بزرگوں نے حضرت شعب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا ہے کیونکہ آپ قوم کو ایمان کی دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت اور عالی عبارت سے کام لیتے تھے مدین کے لوگ کافر تھے رہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت پھلاتے اور ایکہ کو پوچھتے تھے یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے اردگرد درختوں کا جون تھا ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت پورا تھا ناب طول میں کمی کرتے تھے لیتے وقت بڑے پیمانے سے مابتے اور بڑے باتوں سے تولتے اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے بات استعمال کرتے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخصیت یعنی حضرت شعب علیہ السلام کو منصبی رسالت پر فائز فرمایا آپ نے انہیں اللہ وحدہ اللہ شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سودہ کم دینے اور رہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے پورے کاموں سے بنا فرمایا کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ احتیار کیا تب حلیٰ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا جیسا کہ سورہ عراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی بابوت نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے یعنی میں واضح دلیل اور برہان قاتل لے کر آیا ہوں مزید فرمایا لہذا تم ماپ اور دول پوری کیا کرو ان لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کیا کرو آپ نے انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا اور ظلم سے منع فرمایا زالکم خیر اللہ کم انکنتم مومنین اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْ اُدُو بِكُلِّ سِرَاطِنْ تُوِدُونَ اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے ہو یعنی ہر راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان نہ کرو تم ان سے گنڈا ٹیکس وصول کرتے ہو اور دہشت کرتی کر کے راستے روکتے ہو آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ ان کی تعداد کم تھی اللہ نے زیادہ کر دی اور تنبیر فرمائی کہ اگر وہ آپ کی ہدایت کی پیر بھی نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا صرف حود میں ارشاد ہے اور معاپ اور طول میں کمی نہ کیا کرو میں تو تم کو اسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیل لے گا یعنی اپنے غلط کاموں کو جاری نہ رکھو ورنہ اللہ تعالی تمہارے مالوں کی برکت ختم کر دے گا اور تمہیں افلس کر دے گا اور تمہاری دولت چھین لے گا اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہے اور جس کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی عذاب بکتنا پڑا وہی اصل حسارے سے دوچار ہوگا قوم نے اکڑپن کا مظاہرہ کیا اور یوں گویا ہوئی اے شویب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جتصرف کرنا چاہیں نہ کریں تم تو بڑے نرم دل اور راستباز ہو کے بعد ان لوگوں نے شویب علیہ السلام کا مزاہ قرآنے کے لیے کہی کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کیا یہی آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم پر پابنیاں آئیت کریں کہ ہم صرف آپ کی معبود کی عبادت کیا کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے اباؤ اجداد پوچھتے آئے ہیں کہ ہم اپنے معاملات صرف اسی انداز سے انجام دیا کریں جو آپ کو پسند ہیں کہ ہم لیندین کے وہ سب طریقے چھوڑ دیں جو آپ کو پسند نہیں ہوا ہمیں ان میں کوئی غرابی نظر نہ آتی ہو شویب علیہ السلام نے کہا اے منکروں ذرا غور کرو میرے پاس واضح دلائل موجود ہیں اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیجا ہے اور مجھے اچھی چیز یعنی نبوت اور رسالت ادا کی ہے لیکن تم اسے پہچاننے کی توفیق سے محروم رہ گئے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں انہوں نے اپنی قوم کو باقی قوموں کی ہلاکت سے باہبر کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوک کی قوم یا ہود کی قوم یا سالے کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لود کی قوم کا زمانہ تم تم سے دور نہیں یعنی میری مخالفت اور میرے لائے ہوئے پیغام سے نفرت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ اپنی غمرائی اور جہالت پر قائم رہو جس کے نتیجے میں تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے جس طرح تم جیسے پہلے کافروں پر آیا تھا اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بشت میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے حضر شعب علیہ السلام نے قوم کی ہر طرح سے حیر ہوا ہی کی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ حیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا مگر قوم نے ماننے کے بجائے آپ کو سنگسار کرنے اور پستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ شعب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو یہ ان کے شدید کفر و آنات کا اظہار ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ ہمیں پسند نہیں نہ ہم انہیں سننا یا سمجھنا چاہتے ہیں شعب نے کہا اے میری قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے یعنی تم ہاندان اور قبیلے سے درتے ہو اور اس کی وجہ سے میرا کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے ہو لیکن کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے خوف محسوس نہیں ہوتا تم میرا لحاظ اس وجہ سے کیوں نہیں کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں گویا تمہاری نظروں میں میرا قبیلہ اللہ تعالی سے زیادہ طاقت والا ہے اور تم نے اللہ کے احترام اور خوف کو پسے پشت ڈال دیا ہے اس میں سخت وعید ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتے وہ تو اپنے طریقے پر قائم رہیں جلد ہی اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا پھر انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے اور کس پر تباہی نازل ہوتی ہے یعنی دنیا کے زندگی میں رسوائی اور آخرت میں دائمی عذاب کس پر ٹوٹتا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا میں نے جو خبریں تمہیں دی ہیں اور تنبی کی ہے اس میں جھوٹا ہوں یا تم جس مذہب اور رواج پر عمل پیرا ہو اس میں تم جھوٹے ہو اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں قوم کے سرداروں نے حضر شعب علیہ السلام کو زبردست ہنگیاں دیں اور مومنوں کو اپنے پرانے مذہب میں واپس آنے کی تلقین کی جب مومن ڈٹ گئے تو قوم کی زیادتیاں اور بھی پڑ گئیں کافروں نے مطالبہ کیا کہ مومنوں کو دوبارہ اپنے اباو اجداد کا مذہب احتیار کر لینا چاہئے حضر شعب علیہ السلام نے مومنوں کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا مومن اپنی خوشی سے تو خفر کی طرف نہیں لوڑ سکتے بلفرز محال ایسا ہو بھی گیا تو وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے مجبورن ہوگا وہ اللہ ہماری مدد کیلئے کافی ہے وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے ہر معاملے میں وہی ہمارا ملجا اور ماوہ ہے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ قوم کے حلاف آپ کی مدد کریں اور انہیں وہ سزا دیں جس کے وہ مستحق ہیں فرمایا اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کیا کرتے ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ان کو زلزلے نے آں پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے یعنی زمین لرزنے لگی شدید زلزلہ آ گیا جتی وجہ سے ان کی جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں ان کے بے جان لاشے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے ان میں جان حرکت نہ رہی اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دی اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مقتلات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جسے وہ بے حص و حرکت ہو کر رہ گئے اور ایسی چیح کا عذاب بیجا کہ تمام آوازیں ہاموش ہو گئی اور ایسے بادل کا سایا کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے پس سرین فرماتے ہیں کہ ان پر صحت کرمی مسلط ہو گئی اللہ تعالیٰ نے سات دن ہوا روک ہی گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تیہانوں میں داخل ہو جانے سے چنانچہ وہ گروں سے میدان میں نکل آئے اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شولے برسنے لگے زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز پونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے یہ لوگ جنہوں نے شعب کی تقضیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں گوئے تھے جنہوں نے شعب کو جٹلایا وہ خسارے میں پڑے رہ گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعب علیہ السلام کو اور ان پر امان لانے والوں کو بچا لیا اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام شہر شیون کے مغربی جانب ایک مقام ہے جسے شباب کہتے ہیں وہاں تشریف لے گئے اور وہیں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا وادی ابن علی کی طرف ہوتا ہوا شمال کی جانب چلیں تو وادی کے بعد وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت شعب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے وہاں آبادی بلکل نہیں صرف زیارت کرنے لوگ جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ سویمان جزاک اللہ